ہم سب ماتمیوں کو بیسا ماتمی منا چاہیے جیسے صحب العمر چاہتے ہیں بس آج کے سبق آئے ہی رکھی جات اس لیے یا امام منتظر اللہ جل اللہ جل یا امام منتظر اللہ جل اللہ جل یا امام منتظر اللہ جل اللہ جل امام کے عمر سے امام کا انتظارگاہ کا نظام بننا ہے جتنے بھی ہیں فصلیں کوئی ایک جیسی نہیں ہیں مختلف ہیں ہم نے ایک اصل ڈالی تھی ان کے اندر ایک بیچ اس اصل نے اپنا رنگ دکھایا وہ تناور عودے کی صورت اختیار کرتے کرتے ایک خوبصورت فصل کی صورت اختیار کر گیا ہوگا کیا بہت سارے پہلو ہیں پہلا پہلو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ہوگا کیا اصل جب پک کے تیار ہو جائے گی اس اصل میں سے پھر وہ اصل نکلے گئے بہا 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 جی اس اصل میں سے پھر وہی ہے جو بویا تھا جو بو گئے وہی کٹو گئے اس اصل کو جو مین وجہ بنی پروان چڑھانے کے لیے راستے میں کئی معاملات کا سامنا کرنا پڑا ہم نے ایک سہارا لیا سپری کا کیڑے بھی تھے وائرس بھی تھے سہارا لیا سپری کا تاکہ جو اصل پروان چڑھ رہی ہے اندر اس کو کوئی رکاوٹ نہ آئے سپری لگنے کی دیر تھی کیڑے مکوڑے وائرس سب پتک ہو گئے یقین جانئے ماتمیوں یہ ماتم حسین اصل پر پروان چڑھانے کا سپری ہے ہماری ہوتی تو کلندرانہ فقیرانہ باتیں ہیں یعنی علم کے نکتوں سے معرفت کے موتی کوشش کرتے ہیں ریت امام تک پہنچائیں یہ ماتم حسین یہ اصل پر پروان چڑھانے کے لیے ہر قسمی راستے کی رکاوٹ پہ ایک خوبصورت سپری ہے جو ہی سپری پڑتا ہے اس پہ وہ وائرس وہ کیڑا وہ مکوڑا آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع آپ کہیں گے سید یہ وائرس کیا ہے یقین جانی ہے یہ اصل کو پروان چڑھا یہ معرفت کے جملے ہیں سمالنا میں نے زیادہ دل خطاب نہیں کرنا آپ کو روانہ بھی کرنا ہے اصل کو پروان چڑھانے کے لیے یہ جو وائرس آتا ہے یہ کمینا شک ہے شک ہے بڑا وائرس ہے گندا شک ہے سفر کرتے 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 اچانک شک پڑ جاتا ہے پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے کسی نے کہہ دیا یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک ہے شک پڑ گیا شک آ جائے حقیقت میں یہ ایسا گندا وائرس ہے چلتے ہوئے سفر کو روح دیتا ہے بس اس شک کو سپری کی مدد سے ختم کر سپری جو اکثر کرتے ہو ماتہ میں بھسیں دوسرا اس شک کو سپری ختم کرنے کا انداز ہے دعا ایمام زمانہ تیسرا مہربانی تیسرا اس شک اس گندا وائرس کو ختم کرنے کا بہترین سپری ہے اپنے آپ سے دوسرے مومن کو بہتر سمجھو یہ میرے سے بہتر ہے یہ میرے سے بہت بہت کمال ہے میں ابھی کمزور ہوں آج تو نہیں ہے عمران کازمی پہلے بندے اپنے آپ کو اہ کرو ناس کہتے تھے میں دنیا میں سب سے زیادہ حکیر ہوں اب تو حکیر بننے کے لئے تھے یا لوگ بڑے کم ہیں پہلے اپنے آپ کو حکیر کہتے تھے اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھنا صاحبانِ عرفان کی یہ خوبصورت تصویر اور مثال ہے میرے سے بہتر میرے سے باکمال میں تو کچھ بھی نہیں یہ بڑے اچھی ہے اور یہ بھی یاد رکھیے گا اس میں کوئی شبہ شبہ کی گجائش نہیں کوئی ٹھیکے دار نہیں مطلب نہیں کس میں معصوم کتنا رہتا ہے اس کے ذرف کے مطابق معصوم اس کی اندر کتنا رہتا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھی میرے اندر زیادہ ہے یا پھر زیانکوی کے اندر زیادہ ہے نہیں ایسا نہیں آپ ہم سے بہت بہتر ہے بہت شبہ آپ بہت باکمال ہے اس وائرس کو ختم کرنے کے لئے اپنے آپ سے دوسرے کو کم تر سمجھو مومن مجھ سے بے چوتھا سپری اکسن ممبر پہ کہتا ہوں اپنے آپ کو پاک رکھو یعنی یہ جو ہی نجاست کا حملہ ہوتا ہے وائرس پڑ جاتا ہے میں نے تو آج بھی مجھے یاد ہے پیساں میں نے لندن بیٹھ کے کہا تھا ٹی وی ال بیٹھ ٹی وی پہ میں نے کہا میرا یہ چیلنج ہے جب تک امام کی نگاہ ہو بندہ گناہ نہیں کر سکتا سرکار نگاہ ہٹاتے ہیں بندہ گناہ پہ پڑ جاتا ہے کوشش کرو اپنے آپ کو پاک رکھو پاکیزگی کے میار پہ سفر کرتے رہو اور یہ بھی یاد رکھنا پاکیزگی ایک تو ہم جو سمجھتے ہیں لیکن اس سے بھی بڑی پاکیزگی ذہن میں بھی سوچنا ہے ذہن بھی پاکیزہ ہو ارادے بھی پاکیزہ ہو منصوبے بھی پاکیزہ ہو ہر چیز صاف یقاف ہو یہ بہترین سفرے ہے شک نہیں آئے گا اور اگر شک نہ آیا اصل اندر سے پروان چڑھے گی ایسی خوبصورت پروان چڑھے گی وہی بمپر کا جملہ جو سن بیٹھے اکثر میرے سے دوبارہ دوراؤں گا شاید نائی چہرے کوئی تشریف فرما ہے جب اصل پروان چڑھے تمہیں نہیں کہنا پڑے گا میں علی والا ہوں تمہیں دنیا دیکھ کے کہے گی اگر یہ علی والا ہے ان کا علی کیسا ہوگا اصل کا پروان چڑھنا بڑا ضروری ہے کوشش کرو یہ سفرے تمہارے اپنے ہاتھ کے سفرے ہیں خود کرنے ہیں کسی غیر دے نہیں کرنے خود سفرے کرو اور انشاءاللہ سفرے کر لوگے آپ خود محسوس کروگے آپ حل کے پھل کے ہو آپ پرواز کروگے پھر زیادہ کبھی ماتمی کے لیے پرواز کرنا یہ مشکل کام نہیں یقین کیجئے مشکل کام نہیں لیکن یہ سفرے سبھال کے رکھے اور کرتا رہے مشکل کام نہیں میں تو کہتا ہوں مومن کی پیر عمران میں نے کئی جگہوں پہ مگر صاحبہ نے معرفت چکے یہ ہمارے جب سے یہ خیر سے کافلوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا نچوڑ آیا بیٹھا ہے بڑے بڑے کافلے آئے یہ نچوڑ آیا بیٹھا ہے ان کی روحانی تارے بڑی کمال ہیں ان نچوڑ کے سامنے میں نچوڑ کہہ رہا ہوں یقین جانئے ماتمی اگر اپنے آپ کو مضبوطی سے بچائے رکھے شک سے پاک رہے یقین پہ سفر کرتا رہے کربلا جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں نئی ہے ضرورت ویزہ لگوان ہے نئی ضرورت اپنے آپ کو اٹھا آنکھیں بند کر یقین اپنے اندر اتنا کمال پیدا گا ایک لمحے یہاں ہو دوسرے لمحے کربلا ہے یقین جانئے عاشقین سفر کرتے ہیں دیکھو یاد یہ تو آپ کا ایمان ہے میرا بھی ایمان ہے امام کے ضرور پر بندے تیو لرز بن جائیں گے یعنی ایک قدم ان کا پنڈی ہے تو پنڈی دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا تیو لرز بن جائیں گے اگر ضرور پر تیو لرز بن جائیں گے کون ہوگے صاحبانِ معرفت تو پھر ضرور سے پہلے تیو لرز نہیں بن سکتے بن سکتے ایسا کیا کریں گے سیو کریں گے کوشش ہوگی کسی کی نظر نہ پڑے نظر نہ لگ جائے سیو کریں گے نا دولت ہے ہمارے پاس تو یہ جو کرم ہم کٹھا کرتے پھر رہے ہیں جس دن ہم نے اس کرم کو سیو کرنا شروع کر دیا یہ کرم ہے آلِ محمد پہ درود بھیجنا ایک کرم کا حالہ بنتا ہے ہمارے گرد مومن کو یا علی مدد دل سے کرنا کرم کا حالہ بنتا ہے مومن کی خدمت کرنا کرم کا حالہ بنتا ہے علمِ عباس کی مسلسل زیارت کرنا کرم کا حالہ بنتا ہے یہ کرم کٹھا کرتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے جب بجلی حکومت کہتے ہیں سر پلس ہو جائے وہ بجلی واپس حکومت کو بھی دے سکتے ہو سولر لگاؤ جب تمہارے پاس کرم سر پلس ہو جائے تم مومنوں کو بھی ساتھ شامل کرلو دل تو ہے اچھ ایک چیز اور ارز کر کے پھر میرا دل ہے میں نے پچ پائیں سات منٹی خطاب کرنا تھا میں آپ کے کچھ سوالات بھی مام زمان کے حوالے سے لینا چاہتا ہوں میرا دل ہے دو چر منٹ آپ کے سوالات لے لوں کسی بندے سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ایک دلی مشورہ دے رہا ہوں کسی کو کسی ایسی حالت میں دیکھو محسوس ہو یار بندہ بڑا نیک ہے بندہ بڑا کمال ہے کسی سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ذہن نشین ایک قلیہ رکھ لو روحانی بات بتا رہا ہوں پیر صاحب قسم اس مقدس ذکر کی اور اس مقدس مہینے کی اور اس مقدس سرزمین کی دنیا کا پردہ پردے والے نے یقین جانیے پردے والے نے دنیا کا پردہ رکھا ہے کسی سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں اپنے آپ کو بہتر کرتے جاؤ بہتر کرتے جاؤ بہتر کرتے جاؤ اس کمال پہ بہتر کرتے جاؤ کہ لوگ روحانی کشش کے طور پہ تمہارے پاس آئیں کہ دو یار ہمیں بھی عال محمد کا کوئی معرفت کا نکتہ آہستہ آہستہ کرتے جاؤ گے انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے پڑتا کچھ قدم اٹھائے تو سہی آگے بڑا کریم ہے پیردیا نقوی میں کہتا ہوں جتنے مولا علی کریم جتنے مولا حسن کریم جتنے مولا حسین کریم جتنے آخری اسکری مولا تک کریم جتنے عباس کریم ساروں کی کریمیت آج مہدی میں کٹھی ہے آہستہ آہستہ بادشاہ خطرماک حد تک کریم ہے بس اس سے زیادہ میں خطاب نہیں کروں گا میں جوانوں کے لئے خصوصا رپسٹ کروں گا کہ وہ کوئی نہ کوئی سوال امام الزمان علیہ السلام کی تیاری معرفت یا کوئی بھی ذہن میں ہو وہ ضرور پوچھیں تاکہ تھوڑا سا ذہن اور کھل جائیں جی حضور محمد کی آخری بات دیان کرتے ہیں جی جی فرما ماشاءاللہ نہیں 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 بسم اللہ بسم اللہ فرما رہے ہیں کہ مومن کی صفات آپ اکثر بیان کرتے ہیں یعنی امام کا جب چڑھو لوگ ہمیں چیسا ہمیں یہ مرکی ادار واہ اچھی بات آپ نے کی ایک میں ویسے جنرل بات کرنے لگا ہوں یہ دنیا میں جو ہم لڑتے ہیں قبرستان میں ہماری کیا قفیت ہوتی ہے کٹھے ہوتے ہیں نا یہ وہ یہ وہ سارے کٹھے ہیں وہ لڑائیاں کہاں گئیں ختم یہ کٹھے کی ہوئے نفس مر گیا قرآن سے پوچھ لو جس مرتا ہے روح مرتی ہے نفس مرتا ہے سارے کہیں گے جس مرتا ہے روح مرتی ہے نفس مرتا ہے نفس مرے سارے کٹھے امام زمان کے ظہور کی عاشقوں کا کمال بھی یہی ہوگا ان کا نفس مر چپا ہوگا سب کٹھے ہوگے اچھا ہے پہلے ہی مولا کی آنے سے مار لو ورنہ سرکار کو مارنا پڑے گا امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے انشاء جی شکریہ حضور شکریہ اچھا ہے آپ نے ماشاءاللہ تائید فرمائے میرا دل ہے چلو اس سے منصرک ایک جملہ وراز کرتا جاؤں انسان جب دنیا سے جا میت کا وارث کھڑا ہو کہ اعلان کرتا ہے جناب جتنے آئے ہو اس کی گلتی ہے اسے ماف کرو یا ہم تمہیں ماف کرتے ہیں میں سوال کرتا ہوں ان سے یار یہ مرنے پر مافی کیوں ہے زندگی میں مافی کیوں نہیں ہے وہ پتہ چلا قبر میں ہونی ہے علی سے ملاقات علی چاہتے ہیں پہلے ایک دنسے کو ماف کر پھر میں ملوں گا بہت بڑی نشانیوں میں سے ہم مومنوں کی یہ نشانی ہونے چاہیے ہم سب کو ایک ہونا چاہیے فیصلِ عادل پہ چھوڑو وہ جیسے پسند فرمائے جیسے اس کی مرضی جیسے اس کا ارادہ جو چاہے اس کی مرضی دوسری بات یہاں سفارشیں چل جاتی ہیں کوئی حکومت میں کوئی سرکاری مشینری میں بندہ ہونا جناب یہ میری سفارش ہے میرے بھائی ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا دوست ہے میرا چاہیے میرا ماموہ اس کے لئے کوئی مربانی کر کے حل نکال لیجئے مومن اپنے آپ کو اپنا سب سے بڑا خیرخواہ اپنی امام کو سمجھتا ہے اس کے علاوہ اس کے لئے کوئی بھی نہیں یہ سب آرزی ہیں اس کو پتہ ہے انہوں نے حاضر میت کہہ کے قبر میں ڈال دینا ہے اس لئے مومن کی نشانیوں میں سے ہے اپنے کسی پہ بھی اعتبار نہ کرے سوائے اپنی امام پہ چلے ضرور صرف مولا ہے اور جب ظہور ہو جائے پھر یہ بھی نہ کرے مولا اسے بھی ماف کر دے مولا اسے بھی ماف کر دے یہ مومن کا کام نہیں مومن امر امام پہ چلتا ہے اپنے مرضی نہیں دوسری بات ایک اور بھی بتاتا جاؤں بس ایک نشانی آرڈرز کرتا ہو مومن کوشش کرے ایک دوسرے کا خیال رکھے کسی کے گھر روٹی نہیں کسی کے گھر کوئی مسئلہ ہے کسی کے گھر جہیز کا مسئلہ ہے کوشش کرے خموشی کے ساتھ مل باٹھ کے اس کے لئے کوئی آسانی پیدا کرے آپ یقین کرو مومن کو راضی کرنے سے امام جلدی راضی ہو میں تو دنیا کو کہتا پھیر رہا ہوں گے یار کسی کی بیٹی اگر بیٹھ کیا جس کا جہیز نہیں ہے رکھتی نہیں ہو پا رہی کوشش کرو دس پندرہ بیس مومن مل کے خموشی سے ایک چھوٹی سی پک کپ ایک چھوٹی سا ڈب بھا ایک چھوٹی سا لوڈر جتنا کٹھا کر سکتے اس سامان کٹھا کر کے کسی کو کوئی سامنے گھر ہے وہاں یہ دیکھے وہ پوشیں گے بھائی کس نے بیجائے کوئی یہ بیٹی طریقہ جاہیز ہے پوشیں گے کس نے بیجائے اس کو کوئی کون بیج سکتے سوائی امام زمانہ کے میں بار بار یونیٹی کی بات کرتا ہوں فیصلے امام نے کرنے ہیں امام پہ چھوڑو ولایت ہے علی ہر ایک کے بس کی بات نہیں مشکل آمر ہے میں آج نچوڑ والے بیٹھے ہو میں نچوڑ کی بات کر گیا یقین جانی مشکل آمر ہے زبردستی علی کی ولایت نہ منواؤ دنیا کے بس کی بات ہی نہیں ہے علی بلند ہستی کا نام ہے علی کی ولایت قبول کرنے کے لیے سوچوں کو بلند کرنا بڑتا ہے زرف بلند ہوں پھر جا کے علی کی ولایت قبول ہوتی ہے چارہ نہیں اس کے بغیر لیکن زبردستی بھی نہیں جی حضور جی جی بیٹا شابہ شاباش بچہ پوچھ رہے امام زمان علیہ السلام کی طرح پیارا سوال آئے ابھی کمال ہے خوب ہے یہ خوب ہے آپ کے آنے کا مقصد پورا ہوئے ہیں یہی بیٹا یہی چیز ہے تاکہ جب تک ذہن نہیں کھلیں گے ہم سفر ہمارا رکھ رہے گا سفر کو چلتا رہنا چاہیے فرمارے ہیں کہ معرفت میں اضافے کے لیے کیا کرنا چاہیے مزید معرفت امام میں اضافے کے لیے پہلا کام ہر لمحے امام کو رازی کرنا چاہیے کوئی حرکت ایسی نہیں کرنی چاہیے جس سے یہ محسوس ہو امام نراز نہ ہو جائے معرفت میں اضافے کے لیے تنہائیوں کو پاک رکھنا چاہیے جی بسم اللہ پہلا اپنے امام کو رازی لکھو دوسرا معرفت میں اضافے کے لیے اپنی زبان کو ہر اس چیز سے بچاؤ جو امام کو نہ پسند ہے اللہ نے یہ زبان بنائی ہی درود کے لیے ہے اللہ نے یہ زبان بنائی ہی محمد و آل محمد کی سنا کے لیے ہے اللہ نے یہ زبان بنائی ہی علی علی کرنے کے لیے ہے معرفت میں اضافے کے لیے زیادہ سے زیادہ گفتگو زیادہ سے زیادہ دعائیں امام کا قرب حاصل کرنے کی کارو اور ٹیسٹر اپنا خود لگاؤ کیسے پتا چلے مجھے معرفت کا یہ میار حاصل ہو گیا اور مجھے جس کی وجہ سے قرب امام حاصل ہوا جب محسوس کرو کسی کی کوئی چیز مجھے متاثر نہیں کرتی چاہے وہ دس کنال کی کوٹی ہو یا کسی شاہی خاندان کی بچی ہو مجھے متاثر کوئی چیز نہیں کرتی آپ محسوس کر لے آپ کی معرفت بڑھ گئی اب آپ کی نگاہوں میں ان چیزوں کی ویلیو ہی ختم ہو بڑا مشکل مرحلے میں جوان گزرتا ہے بڑا ٹیک ہوتا ہے نفس مضبوط ہوتا ہے ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے یہ بھی کر لے یہ بھی دیکھ لے وہ بھی کر لے وہاں بھی چلا جا کوشش کرنی ہے معرفت بے اضافہ کے لیے اپنے امام سے توفیق طلب کرنی ہے یا صاحب زمان اللہ مان اللہ مان من شر شیطان من فتنت زمان من جہوری زمان ہر وقت توفیق طلب کرو معرفت میں اضافہ ہوتا ہے معرفت میں اضافہ کے لیے چوتھا کام رزق حلال زیادہ سے زیادہ کماؤ رزق حلال زیادہ سے زیادہ کھاؤ بندے میرے سے پوچھتے ہیں سید رزق حلال وہ ہے جو ہم صبح سے لے کر شام تک محنت کر کے لکمہ لے کے آتے ہیں ہاں ہاں وہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی رزق جوڑا ہے رزق حلال کوشش کرو کسی اور کا لکمہ تمہارے گھر نہ آئے رزق حلال یہ بھی ہے چار کام پانچوں کام اتمنان میں رہو اتمنان میں رہو ٹینشن نہ ہو معرفت امام میں اضافہ کا بہترین ایک بہترین وطیرہ ہے شکر حادلہ میں ازاد کا احسان سکون ٹینشن نہیں چہرہ آرام سے مسکراتا ہوا اچھا یہ نہ ہو کہ چہرے پہ نظر آ رہا ہو بندے کے پتہ نہیں اس کو کیا مسائل لیمٹے ہیں نہیں خدا نے تمہیں جو مشینری دی ہے ایک ہزار سال تک چل سکتی ہے جگر گردے آنکھیں کان سائنس اس کو ثابت کر چکی ہے یہ جو ٹینشن لے لے کے بغیر معرفت کی ہم زندگی ہوتا ہتے ہیں پھر چالیس پچاس چاٹھ ستر سال میں ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں ہمیں پہنچنے کو بڑا ٹائم لگنا چاہیے اس لیے یہ معرفت اتمنان کے ساتھ کوئی کہنا اب کیا ہوگا اس کو کہو میرا مولا ہے نا صبح یہ درہ پیپر ہے ترے پیپر میں کیا ہوگا اس کو کہو تیاری میں نے کی یہ باقی آقا ہے کرم کریں وہ جی کال عدالت میں کیس لگائے ہیں اس کو کہو میرا امام آدل بیٹھا ہے سخت سے سخت جج میں آپ کو ایک روحانی خوبصورت بات بتانے لگا سخت سے سخت جج صرف یقین کر کے دعا امام پڑھ کے امام کو سلام کر کے عدالت جاؤ سخت سے سخت جج تمہارے خلاف ذہن بنا کے بیٹھا ہوگا آج میں نے اس کو تن دینا ہے آپ یقین کرو لکھنا فیصلہ کچھ چاہتا ہوگا امام کا تصرف اسے کچھ اور لکھو ہے وہ سکار تمہارے بڑے طاقتور ہیں باقی مخلوق ایسے ہی ہے یہ کیا پتہ ان کو عادل کیا ہوتا ہے عادل تو عادلی جانتا ہے یہ امام زمان کے ظہور کی دعا پڑھتے رہتے ہیں خصوصاً دعایت پڑھتے ہیں دعایت بھرپور پڑھا کریں انشاءاللہ یہ بھی اضافر معرفت میں اضافر کا باعث پڑھیں جی کوئی اور رہ گیا جی 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 بسم اللہ بڑا اچھا سوال ہے ماشاءاللہ حضور نام کے آہ نباس بھائی کیا بات ہے بڑا بڑا مجھے اچھا لگا سوال جب امام آئیں گے کیا ہم عمر کے قابل ہوں گے جب امام آئیں گے اور ہمیں عمر دیں گے بھائی ہمیں عمر کے قابل ہونا ہے اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں اس کے لئے ضروری ہے یہ جو ٹریننگ آپ کی ہو رہی ہے یہ وائرس ختم کرنے کے یہ نظام ہو رہی ہے اس سے نفس کو مار لو جب نفس مر جائے گا پھر عمر ہی علی الامر کا چلتا ہے اس کی آپ چھوٹی سی مثال بچے میں دیکھ لو خوبصورت بچہ ہر گھر کا بچہ نفس نہیں ہے مرا ہوا ہے دبا ہوا ہے اتنی بہترین اطاعت کی مثال ہے نہ اس کو ٹینشن ہے نہ اس کو فکر ہے نہ اس کو مسئلہ ہے یقین کے ساتھ سفر کر رہے ہیں جو اس کو کہا جا رہے ہیں وہ مان رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں اس کا نقصان کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے امام کے ظہور پہ بھی عاشقوں کا یہی مزاج ہوگا امام جو کہیں گے امام فرمائیں گے اون عباس رکھ بیٹے کے گردن پہ تلوار اون سوچے گا بھی نہیں عمر آ گیا تو بس کرنا ہے ہمیں ایسا ہونا ہے ہمیں اتنا باکمال ہونا ہے امام جو بھی عمر دیں فرما دے یہ کام کرنا ہے تو بس کرنا ہے اس لئے تو موقع مل رہے ہیں عاشقوں کو تیاری کا ورنہ ظہور کب کا ہو چکا ہوتا اس لئے موقع مل رہے ہیں کہ لوگ امام کے عمر اور اطاعت پہ اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مضبوط ہوں گے یہ ٹریننگ آپ کی چل رہی ہے سرکار اچھا جو تھوڑی بہت قصر بھی رہے گی مہدرم حونباز بھائی وہ انشاءاللہ سرکار کے ظہور پہ پوری ہو جائے سفر تو جاری رکھو رہا سفر تو نہ رکھنے پائے میں کل ایک مثال دے رہا تھا کافرے کو میں نے کہا آپ نے کھالا دیکھا ہوگا نہر دیکھا ہوگا جار ہے پانی چل رہا ہے اس کو ہاتھ سے اٹھا کے دیکھو خوشبود آ رہا ہے وہی چلتا پانی رکھ جائے سمیل کیوں پانی وہی تھا سفر رکھ گیا چلتا رہا چلتا رہا مگر ہاں وہی منزل کی طرف جو ذہن میں بنا کے بیٹھے ہو میں نے اپنے امام تک پہنچے میری منزل کا نام امام ہے میں نے اپنے امام تک پہنچے منزل کی طرف سفر سفر روا دوان رکھو روک گئے سمیل آئے گی بندہ کہتے ہیں سید یہ جو پسین ہے یہ سمیل میں نے کہا نہیں یہ فطرت ہے یہ سمیل نہیں سمیل یہ ہے جو ہم اوٹ پٹانگ ہرکتے کرتے ہیں جو کہ خالق کی مخلوق کو زیب نہیں دیتی بنانے والا بھی شرماتا ہے جب اولاد آدم وہ کام کرتی ہے جس کام کے لئے دنیا میں نہیں آئی تھی ہے اور پھر اولاد آدم کو پتا چلتا ہے قبر میں جا کے کاش میں یہ نہ کرتا کوشش کرنی چاہیے ہمیں سمیل سے بچنا ہے سفر جاری رکھنا ہے باکہ انشاءاللہ یہی ہمیں سلمان اطاعت سکھاتے ہیں بوزر اطاعت سکھاتے ہیں کمبر اطاعت سکھاتے ہیں اور اطاعت سکھاتے ہیں سرکار نے فرما دیا یہاں کھڑے ہونا ہے تو وہیں کھڑے ہیں ہٹی نہیں لے چاہے اپنی جان کیوں نہ چلی جائے یہی تو اطاعت کا میار ہے اور انشاءاللہ دعا بھی ہے ہم سب کی ایک دوسرے کے لئے کہ مولا ہم سب کو اتنا صاحبان اطاعت میں شمار فرمائے کہ سرکار ہم پہ فخر کریں یہ میرے عاشق مجھے غیبت میں مانتے تھے اور کسی کا سوال اچھا سید بادشاہ فرما رہا ہے اجازت بادشاہ کے حوالے خیر سے جاؤ اور مولا میں یہ نہیں کہتا آپ کا پرسہ قبول فرمائے میرا ایمان ہے اگر وہ پرسہ قبول نہ کرتا تو آپ کو یہاں نہ بھیجتا آپ کا یہاں آنا آپ کا پرسہ امام زمان علیہ السلام اپنی نصرت میں شمار آپ کو اس کا خود صورت صلح اور عجر یہ عطا فرمائے آپ کا شمار قاتل آنے حسین سے بدل لینے والوں میں ظہور امام پر ہو عمر دل کی دعا ہے ہمیں اس سے اور بڑا صلح عجر چاہیے ہی نہیں یہی صلح ہے یہی عجر ہے ہمارا شمار قاتل آنے آل محمد سے بدل لینے والوں میں ہو اور انشاءاللہ وہ وقت جلدی آنے والا ہے مولا کرے اس خوبصورت دن کا صدقہ کوئی مومن موالی رہ نہ جائے سب امام کے قابل بانچا ہے اور اللہ کرے محترم حضور بھائیون ہمارے اندر اتنی طاقت آ جائے ہمارے امام کو قبروں پہ جا کے مومنوں کو نہ اٹھانا پڑے اولیل عمر دے جاؤ آن عباس پاکستان کے فلان کونے میں مصر کے فلان کونے میں فلان مومن مومنوں سو رہے ہیں جا اٹھا کیا میں جاؤ اور ان کے نئی مولا میں جو حاضر ہوں اللہ کہے ہماری پاورز اتنی ہو جائیں ہماری روحانیہ اتنی سٹرونگ ہو جائیں سرکار کو نہ ڈیوٹی کرنی بڑے ہم ہی ڈیوٹی یہی انشاءاللہ ہمارا سہارے بادشاہ آپ کو خیر سے لے جائیں اور یہ بھی دعا ہے کوئی لمحہ آپ کی زندگی میں